پیسون کرتی ہے لیکن وہ اخواروں میں ہوتی ہے سردہ صاحب یہ تو ایک پوائنٹ آف یو آ گیا دوسری بات ہے کہ اتنا سخت موقف آپ کو پتا ہے پیبلوس پارٹی کو بھی توڑا گیا ماضی میں لیکن پیبلوس پارٹی کمزور نہیں ہوئی نون لیگ کو بھی توڑا گیا لیکن کاف لیگ بنی وہ اس طرح نہیں ہوتا یہ سخت موقف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو پابندی ہے جو آرٹیکل سکس ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر سردہ صاحب ایک تو میر صاحب میں آپ کی اور محترمہ کی نالج میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں جو کرنٹ سیٹویشن ہے اہلی محمد خان صاحب نے آج میڈیا سے بات کی تھی میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سانسیوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ ساری ڈسکیشن کی ہے جو آپ ان سے پوچھ رہے تھے جہاں تک آپ نے سوال کی ہے پیبل پارٹی پاکستان کی وائی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہماری لیڈی سیپ اس کی خلاف ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے اور پارٹیاں توڑنے اور جوڑنے کا جو 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 فلوسوسی ہے جو کام ہوتا ہے اس کے ہم خلاف خلاف ہیں لیکن پی ٹی آئی کی ایک ڈیفرنٹ سیٹویشن ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ وہ ایک پولیٹیکل فیس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمکیم کے اوپر بائیس اگیس کے بعد ایمکیم کے اوپر پابندی لگی تو ہمارا سٹانس یہی تھا کہ ایمکیم اگر اپنا ملیٹنٹ ونک سے علاق ہو کے پولیٹیکل کر رہی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے اسی طرح اگر پی ٹی آئی اپنی جو دہشت گردانہ سوچ ہے جو قبضہ اور جو دونس اور داندری اور بدماشی کی سیاست ہے اس کو چھوڑ کے جو سوشل میڈیا کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے کل ایک خاتون اسلامباد سے گریبتار ہوئی اس کے گیارہ لاکھ ایکاؤنٹ ہیں اس کے تو یہ ساری کیوئے چھوڑ کے اگر پاکستان کے لارج انٹریسٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل فیس لے کے پولیٹیکل آرگنائزیشن بننا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی اس کو غل کم کرے گی ایدروائز کبھی طالبان کی آمایت کرنا کبھی کسی کے کمدے پہ بیٹھ کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرنا کبھی کسی کے اور پھر جو نو میئی کا واقعہ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اس میں آرمی انسٹریلیشن کے اوپر کس میں عملے کیے ہیں وہ ساری سی سی پوٹیجیز پڑی ہوئی ہیں عمران خان صاحب خود ایڈمنٹ کر چکے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جا کے کور کمانڈر اور ان سارے آفٹیسز کے سامنے پروٹیسٹ کریں چاہے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پورا من پروٹیسٹ کریں یہ ساری سٹیٹ میں عمران خان صاحب خود دے رہے ہیں یہ بہت آنفورچنیٹ ہے لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح ایمکی ایم نے اپنا ملیٹن پنک سے لا تعلقی کا اعلان کیا ایمکی ایم لنڈن بن گئی اور ایمکی ایم پاکستان ایک پولیٹیکل فیس سامنے آیا تو اس کو سب لوگوں نے ویلکم کیا چاہے ہمارے ادارے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں آٹھ بھی اگر پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا جو جو دہشت گردنا مائنڈ ہے جو بدماشی اور دانس دانسلی اور بتبیری کی سیاست ہے جو بدماشی کی سیاست ہے اس کو چھوڑ کے اگر پولیٹیکل فیس دیکھے سامنے آتے ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی اس کو ویلکم کریں ایک بات کمپلیٹ کر لوں اگر نو مئی کے جو لوگ نو مئی کے مجرم ہیں اگر ان کو اس حضا نہیں دی جاتی تو پھر کل کوئی بھی طالبان کی شکل میں ٹی ایل پی کی شکل میں کسی اور شکل میں جتھا بنا کے اسلامباد میں آئے گا اور اسی طرح کی دہشت گردی اور انتابع صندی کرے گا سردہ صاحب سب سے بڑا مسئلہ آج جو ہے وہ معیشیت کا ہے پیپلس پارٹی کی قیادت بجٹ کے اوپر جو تقاریر ہیں عوام دشمن بجٹ ایک آپ نے خود کہا تھا اور جس طرح کے پی کے حالات ہیں ایک ٹارگیٹ ایٹا آپریشن ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک کنسنسز نہیں ہے مہنگائی پیٹرول بجلی کے ٹیریف بلوچستان کے ایشیو ٹیروریزم یہ بڑے مسائل ہیں سیاسی جماعتیں ان مسائل سے نکل کے ان مسائل کی طرف کیوں نہیں سوچ رہی میں آپ کی بات کو سو پرسنٹ سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو پیپلس پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے میں تو اپنی پارٹی کی بات کروں گا نا ہمارا تو اوپن سٹانس یہ ہے اوپن آفر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے اگر کوئی پولیٹیکل فیس ہے تحریک انصاف کا تو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے ملک کے لارجر انٹریسٹ کے لیے اپنے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے ایکانومی کے اوپر مذاکرات کرنے چاہیے جو ملک کے اندر دہشت کرتی انتاب صندقی لہر آئی ہوئی ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی کو تمام پولیٹیکل لیڈیشپ کو ساتھ مل کے بیٹھنا ہے لیکن اس کے لیے ضرورت ہی سامر کی ہے کہ ان کو اپنی اپنی جو ایگو ہے وہ اس کو سائٹ پر کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ چور چور کھیلنا بند کرنا پڑے گا ان کو یہ ساری چیزیں جو جو الکابات یہ الکابات سے نواز دیں مختلی لوگوں کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی سیاستانوں کو وہ سب کو سائٹ پر رکھے ملک کے لارج انٹریسٹ کے لیے میٹنگز کرنی ہوں گی ساتھ بیٹھنا ہوگا پھر جا کے ملک آگے جا سکتے فضل صاحبہ جس طرح کے حالات ہیں معاشی آپ کو پتا ہے سیاسی حالات ہیں درشت گردی آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا دھرنا مہنگائی کے خلاب آپ کے سامنے جو مہنگائی ہے بلوچستان کے ایشو یہ بڑے ایشو ہیں ریاست کے ملک کے قوم کے کیا کہیں گے سب مسئلوں کا ایک ہی حل اور وہ ہے پولٹیکل